محمد رسول اللہ کہا اب مسلمان کا صرف یہ فریضہ نہیں ہے کہ لمبی داڑی رکھ لے اب بس ہم نے لمبی داڑی رکھ لی ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہو گئے بس ہم نے پائچے اوپر کر لیے ہم امتی ہو گئے بس ہم نے لمبا کرتہ پہن لیا ہم امتی ہو گئے بس ہم نے سامان کاندھوں پہ ڈال لیا گھر کی فکر کیے بغیر نکل گئے امتی ہو گئے بس نہیں بات یہ ہے کہ تمہارے ہر ہر عمل سے اخلاق مصطفی کا نور ظاہر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب بات اور آگے بڑھیں اب یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام اللہ چاہتا ہے کہ اسلام سے اور آگے بڑھو اور وہ ہے ایمان کہ ایمان کی منزل تک آجاؤ اسلام سے بڑھ کر ایمان کی منزل تک آجاؤ اور ایمان کی منزل یہ ہے کہ جیسے ہی تم نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا تو تمہارا حج تک کا دین کامل ہو گیا اس لیے کہ محمد رسول اللہ ہی نے تو حج کیا نا اور سوا اللہ کا ساتھ کے ساتھ حج کر لیا تو اب جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو حج تک کا دین کامل ہو گیا حج تک کے ارکان دین کامل ہو گیا اب نماز روزہ حج زکاة جہاد یہ سارے کے سارے حج پر کامل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ارکان دین حج پر کامل ہو گئے اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھ تو لی نماز کو قبول بھی کروانا روزہ رکھ تو لیا روزے کو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کروانا ہے حج کر تو لیا حج کو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کروانا ہے سب ہی پڑھ رہے ہیں لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ نماز ہماری قبول ہو جائے روزہ ہمارا قبول ہو جائے جہاد ہمارا قبول ہو جائے زکاة ہماری قبول ہو جائے حج ہمارا قبول ہو جائے تو اب حج تک آ کر رسول اللہ کے ساتھ تمام امتِ مسلمہ کے ارکانِ دین کامل ہو گئے لیکن اب رسول بتا رہے ہیں نماز پڑھی ہے روزہ رکھا ہے زکاة دی ہے جہاد کیا ہے حج کر لیا ہے یہ بتاؤ ان سب کو قبول بھی کروانا ہے امت نے کہا ہاں یا رسول اللہ قبول کروانا ہے کہا آجاؤ میرے ساتھ غدیر پر رکھ جاؤ من کم تو مولا کہہ دو ساتھ نماز قبول بھی تو کروانا ہے اب کہا کہ اسلام سے بڑھ کر اب ایمان کی طرف آو ابت جو ہے میری جانے کہ اسلام سے بڑھ کر ایمان کی طرف آو اور ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان نام ہے کہ جو کچھ جس چیز پر بھی عمل کیا ہے اگر زبان اقرار کر رہی ہے تو دل گواہی بھی دے یہ ہے ایمان کہ صرف اقرار باللسان کافی نہیں ہے وَتَصْدِيقِ بِالْجِنَان دل تصدیق بھی کرے دل بھی گواہی دے یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور محمد رسول اللہ کہہ دیا تو بس کافی ہو گیا کہا نہیں دل بھی گواہی دے رہا ہے یا نہیں ابھی گفتوں کو شروع ہو رہی ہے دل بھی گواہی دے رہا ہے یا نہیں یہ لا الہ الا اللہ مانتے بھی ہو یا صرف زبان سے کہہ رہے ہو محمد رسول اللہ مانتی بھی ہو یا صرف زبان سے کہہ رہے ہو کہ اب کیسے پتا چلے کہ لا الہ الا اللہ دل سے کہہ رہے ہو یا زبان سے محمد رسول اللہ دل سے کہہ رہے ہو یا زبان سے کہا بھئی ایسا کوئی کلمہ کہو ایسا کوئی کلمہ کہو کسی ایسے کو مانو کہ جس کو ماننے کا تمہارا دل نہ چاہے لیکن ہمارے حکم سے اسے مانو تب ہم سمجھیں گے کہ تم لا الہ الا اللہ بھی مان رہے ہو محمد الرسول اللہ بھی مان رہے ہو تو یا رسول اللہ کس کو مانے پیغمبر نے کہا غدیر میں کاندے پر علی کو بلند کر کے کہہ رہا ہوں من کنز مولا ہو فہاد علی المولا اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی و علی اللہ کہہ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں دل سے کہہ رہے ہو محمد الرسول اللہ زبان سے نہیں دل سے کہہ رہے ہو میں نے اس لیے کہا کہ اس کو مانو جس کو بظاہر تمہیں ماننے کا دل نہیں چاہتا میں یہ جملہ نہ کہتا اگر بعد غدیر جب رسول مدینہ آگئے اور رسول سے کسی نے کھڑے ہوگے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھ لی آپ نے کہا روزہ رکھو ہم نے کہا روزہ رکھ لیا آپ نے کہا حج کرو ہم نے حج کر لیا آپ نے کہا زگاہ تو ہم نے زگاہ دے لی آپ نے کہا جہاد کرو ہم نے جہاد کر لیا آپ اپنے چچا ذات کو ہمارے سر پر بٹھا کر جا رہے ہیں کہا آپ اپنے چچا ذات کو ہمارے سر پر بٹھا کر جا رہے ہیں تو اگر یہ حکم اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اس نے کہا نا حریص بن نماز پڑھ لی کہ یہ اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے تو کہا کہ اگر ایسا ہے تو ایک پتھر آئے ایک پتھر آئے اور مجھے شگافتہ کرتا ہوا گزر جائے تو پیغمبر نے کہا گھر سے باہر نکل جاؤ بھی وہ مسجد سے باہر ہی گیا تھا کہ آسمان سے پتھر آیا سر سے داخل ہوا اور نہ معلوم کہاں سے نکلا توجہ ہے تو اب جب آگئے اسلام سے بڑھ کر ایمان کی طرف تو اب ذمہ داریاں اور پڑھ گئی اب جب محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر علی ان ولی اللہ کہہ دیا تو اب ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا اب محمد الرسول اللہ کے بعد علی ان ولی اللہ جو کہہ دے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جاہل نہ رہے جو علی ان ولی اللہ کہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے اس کے پاس علم کی سند ہونی چاہیے وہ معاشرے میں سندیں لے کے گھومیں وہ اسکول کالیج اینورسٹی اس سے گزر جائے پڑھا لکھا ہونا چاہیے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کا سرنامہ کیا ہے بعیستو لِعطمِ مَا مَقَارِ مَلْ اَخْلَا مجھے حصول اللہ کیا کیا بعیستو مجھے مبوش کیا گیا مجھے تاکہ اخلاق کو اس کے بلندیوں پر پہنچا دوں یہ ہے نبوت کا سرنامہ اور ولایت کا سرنامہ کیا ہے سلونی سلونی قبلان تفقدونی مجھ سے سوال کرو تو علی چاہتے ہیں کہ ان کا ماننے والا عالم ہو پڑھا لکھا ہو سند یافتہ ہو تعلیم یافتہ ہو اس لیے کہ معمولی نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَ بَنِي آدَم ہم نے بنی آدم کو ہر مخلوق پر افضلیت دی ہے پچھلے سال میں نے پچھلے سے پچھلے سال میں نے ایک گوشہ عرص کیا تھا اور میرے زہر میں وہ گوشہ آئے میں اسی سے متزل ہوتا ہوا چند جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں اجازت ہے آپ کی اب یہ ولایت جب آ جاتی ہے اور موضوع آپ کے ذہن میں وحی ربانی اور آل محمد وَلَقَدْ كَرَّمْنَ بَنِي آدَمَ ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوقات پر افضلیت قرار دیا افضل قرار دیا یعنی اس دنیا میں زمین ہے حشرات الارض ہیں کیڑے مکوڑے ہیں پرندے ہیں مچھلیاں ہیں جنات سب کے سب ہے یہاں تک کے فرشتے بھی اللہ کہہ رہا ہے ان سب پر ہم نے انسان کو فوقیت دیا انسان ان سب سے اشرف و افضل ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَ بَنِي آدَمَ ہم نے بنی آدم کو یعنی بشر کو انسان کو تمام مخلوقات پر اشرف و افضل قرار دیا ہے وَحَمَلْنَاہُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ ہم نے انہیں خشکی پر اور پانی پر چلنے کے طریقے بتائے خشکی پر بھی اور پانی پر بھی یہ چلا کرتے ہیں وَرَزَتْنَاہُمْ مِنَتْ تَيِّبَا ہم نے انہیں پاک رزق بھی دیا ہے وَفَضَّلْنَاہُمْ عَلَىٰ كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَ تَفْزِيلًا اور اور ہم نے جو بھی مخلوق خلق کی ہے ہر مخلوق پر اس انسان کو اشرف قرار دیا اس کو تمام مخلوقات میں افضل کون ہے انسان تمام مخلوقات میں افضل کون ہے انسان میں نے کہا نا کہ ولایت تک آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے علی وَلِيُلَّاہُ کہہ دیا تو پہچان ہو کون ہو اب میں تمہیں لے کے چلنا ہوں تمام مخلوقات میں افضل انسان میرے ساتھ ہیں یا کہیں چلے گئے تمام مخلوقات میں انسان افضل لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پرورڈگار تو نے کہہ دیا ہر مخلوق سے افضل انسان تو اب پرورڈگار انسان انسان برابر ہے اللہ نے کہا نہیں انسانوں میں بھی ہم نے درجہ بندی کی انسانوں میں بھی کچھ درجہ بندیاں ہیں پرورڈگار وہ کیا وہی ربانی سے ہم نے پوچھا کہ وہ کیا کہا کہ انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ لَهُم قُلُوبُن لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے پاس کچھ انسانوں میں ایسے ہیں کہ لَهُم قُلُوبُن لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيُنُن لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَذَانُن لَا يَسْمَعُونَ بِهَا حُلَائِكَ كَالْعَنَام بَلْهُمْ أَزَل حُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ کہا کہ بھئی انسانوں میں کچھ ایسے ہیں بات پہنچ جائے تو مجھے بتانا کہا کہ بھئی انسانوں میں بھی انسان برابر نہیں ہے انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں دیتے رہے سلامتے رہے جس کا ہاتھ اٹھائے پیچھے تک یہاں تک خدا کو خوش رکھے لَهُم قُلُوبُن لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے پاس دل تو ہیں مگر اس سے غور افرگر نہیں کرتے ہیں لَهُمْ عَعْيُنُمْ لَا یُبْسِرُونَ بِهَا ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں اور پھر کیا کہا تَهُمْ عَعْزَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے پاس کان تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں اُلَائِقَا قَلَنَام بَلْهُمْ عَضَل یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بتر ہیں جو بہت سے کہا اس کو پیرا سلام ہے میرے جسیدو یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بتر ہیں اُلَائِقَا قَلْغَافِلُو اور وہ سب کے سب غافلین میں سے ہیں یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ انسان انسان کی برابر نہیں ہے انسانوں کی بھی درجہ بندیاں ہیں کچھ انسان ہیں کہ جو سوچتے بھی نہیں ہیں حالکہ دل موجود ہے کچھ انسان ہیں کہ جو دیکھتے بھی نہیں ہیں حالکہ آنکھ موجود ہے کچھ انسان ہیں کہ جو سنتے بھی نہیں ہیں حالکہ کان موجود ہے کان ہوتے ہوئے سنتے نہیں ہیں آنکھ ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں دل ہوتے ہوئے غور و فکر نہیں کرتے کہا یہ ایسے جو لوگ تمہیں بظاہر تو انسان دکھائی دیتے ہیں ہماری نگاہ میں جانوروں سے بھی بہتر ہیں یہ بات کیسے پتا چلے کہ کچھ چلتے پھرتے انسان انسان نہیں ہوتے جانور ہوتے ہیں یہ بات اس وقت معلوم ہوئی کہ کسی نے میرے چھٹے ایمان امام چھاپر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ اے فرسد رسول حج کا مہینہ ہے یہ دیکھئے لاکھوں انسان حج کرنے آئے ہوں ہیں کعبہِ خدا کا تواف کر رہے ہیں میرے چھٹے امام نے ایک بار حیرت سے کہا یہ انسان ہیں ہمولا انسان ہی تو ہیں توافی خانے خدا کر رہے ہیں اگر کہتا ہم میری دو امیلیوں کے درمیان دیکھو جیسے دو امیلیوں کے درمیان دیکھا دیکھا کہ کہیں گنتہ تواف کر رہا ہے کہیں بھیڑ تواف کر رہا ہے کہیں گائے تواف کر رہی ہے کہیں بکرا ان میں چند انسان دکھائی دے رہے ہیں بات پہشیہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کی شکل میں جانور ہے کون کہ جو دل سے غور نہیں کرتے جو آنکھوں سے دیکھتے نہیں جو کان سے سنتے نہیں تو پرونگار نے بتا دیا کہ تمام مخلوقات میں انسان افزل اور انسان انسان برابر نہیں تو پرونگار انسانوں میں کون افزل اللہ نے کہا انسانوں میں افزل کون ہے انسانوں میں افزل یہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے اپنے بچوں سے کہا اپنے بیٹوں سے کہا وَلَا تَمُوتُنَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ کہ اس لیے کہ اللہ کو اسلام اور مسلمان بہت پسند ہے تو اب جلدی سے تیلی سے منزلیں آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہر مخلوق سے انسان افزل انسانوں میں انسان برابر نہیں انسانوں میں وہ افزل جو اسلام والا انسانوں میں مسلمان افزل بات پہنچ گئی یہاں تک تو پروڑگار کیا مسلمان مسلمان برابر ہے کیا سب مسلمان برابر اللہ نے کہا نہیں سب مسلمان بھی برابر نہیں یہی تک تم مجھے لانا تھا کہ ہر اسلام والا برابر نہیں تو پروڑگار درجہ بندی کیا ہے کہا کہ تم نے سورہ حجرات کی وہ آیت نہیں سنی کہ ہم نے کہا وَقَالَدِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ دُومِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَتْلِ الْایمَانُوا فِي قُلُوبِكُمْ اے میرے حبید یہ عرب کے لوگ آپ کے پاس آکے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے آپ ان سے یہ کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر مخلوق سے انسان افضل انسانوں سے مسلمان افضل اور مسلمانوں سے وہ افضل جو ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائے تو پروردگار ایمان کے دائرے میں کون داخل ہوا اس کا مرتبہ کیا ہے آباز آئی سور مومنون میں کہا قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ جو مومن ہے وہی فلاح پائے گا حیدہ حیدہ